اسلام علیکم دوستوں کیسے آپ سب امید کرتا ہوں تمہاں بھائی خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم نے اپنی مرگیاں جو ہم نے انڈا پر بٹھائی نہیں تھی نا ان کا جو ہے ان کی فرٹیلٹی چیک کرنی ہے ان کی انشاءاللہ کینڈلنگ کریں گے اسیل مرگا جو ہے وہ کھلا ہے تو ایسے کرتے ہیں اس کو بند کر دیتے ہیں اور جو ہمارا لائٹسو سیکس ہے اس کو کھولنے سے پہلے ہم مرگیوں کھول لیں گے اس کے بعد لائٹسو سیکس کو کھولیں گے چلیں انڈھونڈتی ہیں کہ ہمارا جو اسیل ہے وہ کہاں گیا وہ سامنے کھڑا ہے ترین اس کو بند کر دیتے ہیں جی تو مرگا بھی اور مرگی بھی ہم نے بند جو ہے وہ کر دی ہیں یہ لیں بسم اللہ انٹ اس کے سامنے کا حدی ہے اور ہم اپنی اسیل مرگیوں کھول دیتے ہیں ابھی ویسے یہ آج ابو نے کھول دیا تھا انہیں ضرورت نہیں ہے کھول دیتے ہیں جیسے ہم نے نانہ کیوں اس ساتھ ہی خود ہی باہر آ دیا تو یہ ساز ہی خود ہی ہے مرگ گا ہم نے کھول دیا جی تو اسے کرتے ہیں وہ اوپر چلتے ہیں اوپر جا کے اپنے ڈیابیٹس کو بھی دیتے ہیں کہ آج انہیں کچھ ڑالا ہے یا نہیں ڈالا اور اپنے سیٹ اپ کے اپ ڈیٹ بھی دیکھتے ہیں سہا رائے اوپر چلتے ہیں اور اوپر جا کے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جو تو سارے تمام بھائیوں پتہ کہ کال جو ہے ہمارا کوکٹیل کا انہوں کوکٹیل جو تھا انہوں بچے فل وائٹ ریڈ ڈائز وہ ہمارا ایکسپائر ہو گیا تھا تو اب جو ہے ہم جتنے بھی اپنے باقی بچے ہیں ہمارے لوب برز کے ہیں اشتر کے ہیں یا نیچے بجیس کے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ انشاءاللہ ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ کہیں کوئی ایسا پروپلم نہ بنجے جس کے ہمارے دوسرے بچے جو ہیں وہ بھی ایکسپائر ہو جائیں تو ایسے کرتے ہیں یہ ماشاءاللہ یہ تو اب نیر ٹو سلس ہیں انشاءاللہ تین چار دن میں ان کو ہمارا لیک کر لیں گے یہ بڑے ہو گئے ہیں ایسے کرتے ہیں یہ جو ہمارا یہ والا پیر ہے اس کے بچوں کے اپنیٹ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے ویسے بچے جائیں جی تو مبائل کے لائٹ میں چلا لیا پیر ہمارا باہر آ گیا اور بچے اس کے ماشاءاللہ کافی دن ہو گیا میرے خیال سے تمام بھائیوں نے دیکھے اور آپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں اچھے خاص سے بڑے ہو گئے ہیں بیٹے خوبصورت ان کے کلرز جو ہیں وہ آرہے ہیں لیٹائز ہیں ماشاءاللہ اور کامل لٹینوں کے چک سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو یہ پہلا بچہ تھا ہمارا بڑے والا جی دیکھیں ماشاءاللہ یہ دوسرا بچہ ہمارا چھوٹا وہ پہلے جو دکھایا تھا وہ بڑا ہے ماشاءاللہ اس کا بھی کلر جو ہے وہ نکلنا سٹارٹ ہو گیا یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ماشاءاللہ اور سائزز بین کے اچھے ہیں ماشاءاللہ میں نے اگر بتایا تھا نا کہ یہ ہمارا پیار ماشاءاللہ پانچ پانچ بچے پال لیتا تھا تو اس دفعہ اس کے صرف دو بچے ہائچ ہوئے تھے اس نے چار انڈے دیئے تھے اس پر نے ہمارے لیکن یوں ہوا تھا کہ وہ چار میں سے چاروں فرٹائل تھے لیکن اس میں جو ہیں دو انڈے جو ہوا تھے وہ ڈرین شہل ہو گیا تھا اور دو بچے جو ہیں وہ سکتے ہو سکے تھے تو ماشاءاللہ پھر بھی یہ ہے کہ دو بچے بھی ہویا تو ایسے ہوا کہ ان دونوں کے جو سائزز ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہوں گے کیونکہ جب چکس کم ہوتے ہیں تو ان کا فیڈ پروپر ہوتی ہے پینٹس ان کا خیال زیادہ رکھتے ہیں تو ان کی جو گروت ہے وہ بہت اچھے ہوتی ہے نیچے ہم اپنے بجیز کی بھی اپ ڈیٹ دیکھ لیتے ہیں ہمارے بجیز کے جو ہیں چکس وہ کتنے ہیں لاس اندہ اس کا رہ گیا تھا اور میرے خیال سے ماشاءاللہ لاس ٹیک بھی اس کا ہیچ ہو گیا یہ دیکھیں وہ ماشاءاللہ وہ دیکھیں سب سے چھوٹے والا جو چک ہے ہمارا اسے بھی فیڈ کروائی ہوئی ہے ماشاءاللہ آپ کو میں اٹھا کر دکھا دیتا ہوں بہت چھوٹا در لگ رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سب سے چھوٹا چک ہے اسے بھی ماشاءاللہ پر فیڈ کروائی ہوئی ہے اور آپ کو میں بڑے والا بھی دکھا دیتا ہوں یہ آج ہی ہے چوہے اور بڑے والا جو ہے یہ دیکھیں اس کے ماشاءاللہ چک خاصے پار بھی آگے ہیں ماشاءاللہ اس کو بھی فیڈ کروائی ہوئی اور سب سے چھوٹے کو بھی کروائی ہوئی ہے یہ ہمارا پیر جو ہے یہ ماشاءاللہ اب اس کا ایکسپیوئنس ہو گیا بچے چکس پالنے کا اور یہ بہت اچھے چکس پال رہا مجھے میں اس کے لئے فوسٹر ڈھون رہا تھا کہ کوئی ہمیں فوسٹر پیر ملے جس کے نیچے ہم اس کے چکس جو ہیں وہ پلوا سکے لیکن ماشاءاللہ اس ٹائم اس بوکس سے اندر ہمارے پاس چھے بچے ہیں ٹی سی بھی ہوگو کے اور ماشاءاللہ الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے کے سارے بچوں کو اچھے طریقے فیڈ کروائی گیا سارے بچوں کے پیٹ جو ہیں وہ بھرے رہے ہیں بس اب دارش چیز کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچوں کے نیچے وہ جو سب سے چھوٹا بچہ ہے چک یہ والا یہ والا ہمارا یہ آج ہے تو یہ ایکسپائر نہ ہو جائے کیونکہ بچے دوسرے بڑے ہو گئے ہیں اور یہ سب سے چھوٹا ہے سوٹھوٹ میں جو ہے آج ہمارے پاس دال تھی اور چلنے تھے انہوں نے ماشاءاللہ تھوڑی کھائے لیکن یہ ہے کہ ہمارے لاب برز میں بھی ختم کر دی ہیں کوکٹیل نے بھی تقریبا ختم کر دی ہے تو ایسے کرتے ہیں یہیں پہ ویڈیو سواپ کرتے ہیں سمیلا آئے گا تو انشاءاللہ ہم جہاں مرگوں کی جتنے بھی انڈے ہیں تو تمام کی کینڈلنگ کرنی ہے تو آج کی ویڈیو میں تمام بھائیوں کو ہم اپنی مرگیوں کی اپ ڈیٹ بھی دیں گے اور فائنل ریزلٹ بھی دکھائیں گے آپ کو کہ کتنے انڈے فرٹائل ہیں اور کتنے انفرٹائل ہیں ابھی تک ہم ہم نے خود بھی چیک نہیں کیے کیونکہ میرے خیال سے بھی پانچ چھ دن یا ہفتہ ہوا ہوگا تو انشاءاللہ آج جب سمیلا آجے گا تو انشاءاللہ ہم مرگوں کے انڈوں کی جہاں ہم کینڈلنگ کریں گے اور پھر تمام بھائیوں میں دکھائیں گے جی تو سمیلا آگیا جیسا کہ میں نے تمام بھائیوں میں بتایا تھا کہ آج میں اکیلا ہوں تو اکیلا بندہ جو ہے وہ کینڈلنگ کرے گا یا سمیلا آجے گا اس لئے ویڈیو نہیں بنتی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ سمیلا جب آئے گا تو ہم انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے اور اپنی مرگیاں جو ہم نے انڈوں پہ بھی ٹھائیں گے ان کی کینڈلنگ کریں گے تو سمیلا آگیا اب ایسے کرتے ہیں کہ مرگیوں کی کینڈلنگ وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی تو پہلے ہم کر لیتے ہیں اپنی برائن والی مرگی کی کینڈلنگ اس کے بعد جو ہے بلیک والی بھی کریں گے اس کو اٹھا کے بہر رہ لیتے ہیں اور بٹھا دیتے ہیں تاکہ ڈسرب نہ ہوئے نہ ہمیں ڈسرب کریں بسم اللہ جی تو انڈوں کی کینڈلنگ سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا انڈا اور ماشاءاللہ پہلا انڈا ہی ہمارا جو ہے یہ فرٹائل ہے ماشاءاللہ جی تو پہلا انڈا فرٹائل ہے اس کو یہاں پہ رکھن دیتے ہیں دوسرا انڈا اٹھا لیتے ہیں بسم اللہ اچھا یہ جو ہے انڈا مرگ برنوں پہل سے مرگوں میں چیک کرنا Hier بہتتائی ہیں اس میں دو قسم جو ہیں وہ انڈا prep лес ہوتے ہیں ایک قسم کا فرٹائل ہوتے ہیں ایک وہ ہو جی بالکل یلود اٹھا间 پورا انڈا وہ انفرٹائل ہوتا ہے دوسرا انفرٹائل وہ ہوتا ہے جس کہ ایسی سرکل بنا ہوتا ہے خون کا یہ آپ دیکھ ایک سکتے ہیں یہ سرکل جا رہا ہے یہ پورا دائرہ ہے یہ خون کی بنا رہا ہے تو جو جس انڈے کے اس طرح سرکل بنا ہوتا ہے یہ ارلی ایمبریو موٹیلٹی ہوتی ہے یعنی کہ ایمبریو جو ہے اس کے اندرے چھوٹی جان ہوتی ہے وہ پہلے دن یا دوسرے دن ہی ڈائے ہو جاتی ہے تو اگر ایسے ہو تو پھر ایسے خون کا ایک دائرہ بن جاتا ہے اس کا مثلہ ہوتا ہے کہ انڈہ جو ہے یہ خراب ہو گیا تو ایک انڈہ ہمارا خراب ہے ایک فرٹائلہ اب تیسر انڈہ اٹھا لیتے ہیں اس کو چیک کر لیتے ہیں جی یہ بھی ہمارا انڈہ جو ہے یہ بھی جو ہے ارلی ایمبریو موٹیلٹی ہے یہ دیکھیں انڈہ جان اس کے بنی تھی لیکن یہ جو ہے وہ شروع کے دنوں میں انفرٹائل ہو گیا ہے ہمارا جو ایمبریو تھا وہ مار گیا ہے تو یہ آپ کو دائرہ نظر آ رہا ہے یہ بھی انفرٹائل ہے اب ہم اپنا چوتھا انڈہ اٹھا لیتے ہیں جی ما شاء اللہ چوتھا انڈہ جو ہے یہ ہمارا فرٹائل ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا ایک جال ہے وینز کا بناوا اور اس کی وجہ سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ فرٹائل ہے تو دو انڈے ہمارے فرٹائل ہیں اور دو انڈے ہی انفرٹائل ہیں جی ما شاء اللہ پانچ پا انڈہ ہم نے اٹھایا ہے اور یہ بھی فرٹائل ہے ما شاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو نصے ہیں اس کی وینز اس کا پورا جال بناوا ہے اور یہ انڈہ فرٹائل ہے یہ انڈا بھی ہمارا فرٹائل ہے دیکھیں بلکل ریڈ ہے چھوٹا سا چک بھی آپ کو گھومتا ہوا نظر آرہا ہوگا دیکھیں ماشاءاللہ تو اس کے اندر مرگی کے نیچے ہمارے چودہ انڈے تھے چودہ میں سے جو ہے تین انڈے ہمارے فرٹائل ہیں انفرٹائل ہیں باقی جو گیارہ انڈے ہیں وہ ہمارے فرٹائل ہیں ماشاءاللہ اور الحمدللہ اب ایسے کرتے ہیں اس مرگی کو ہم بٹھا دیتے ہیں اوپر اور بلیک والی کو اٹھا لیتے ہیں اس کے بھی انڈے چیک کر لیتے ہیں یہ مرگی ہم نے براؤن والی جو ہندہ پہ بٹھا دی ہے اب بلیک والی کو اٹھا لیتے ہیں اس کے بھی انڈے چیک کر لیتے ہیں بسم اللہ پہلا ایک ہے ہمارا بلیک والی مرگی کا اور اس کو چیک کر لیتے ہیں ماشاءاللہ پہلا ایک ہے اور پہلا ہی ہمارا ایک جو ہے یہ فرٹائل ہے ماشاءاللہ الحمدلہ اب دوسرے ایک اس کے انڈے چیک کر لیتے ہیں اور ماشاءاللہ دوسرے ایک جو ہے ہمارا یہ بھی فرٹائل ہے ماشاءاللہ جی تیسرے ایک ہے ماشاءاللہ الحمدلہ یہ بھی ہمارا ایک جو ہے یہ فرٹائل ہے وینج اس کے اندر آپ کو صاف نظر آ رہی ہوں گی ماشاءاللہ اچھا چوتھا انڈا ہے اس کا اور یہ جو ہے یہ انفرٹائل ہے اس کے اندر بھی وہ ہی اسی طرح ارلی ایمریو موٹائلٹی ہو گئی ہے جس کے وقت یہ سرکل بنایا ہے بلڈ کا تو یہ انڈا جو ہے وہ انفرٹائل ہے اور یہ انڈا جو ہے ہمارا یہ بھی فرٹائل ہے ماشاءاللہ جو تو ماشاءاللہ بلیک والی مرکی کے نیچے ہمارے گیارہ انڈے تھے جس میں چار انڈے جو ہیں وہ انفرٹائل ہوئے ہیں اور باقی جو ہمارے ایکس ہیں ساتھ وہ ہمارے فرٹائل ہیں ماشاءاللہ تو ساتھ اور اس کے نیچے جو ہے دس تو ٹوٹل انڈے بچے جو انشاءاللہ ہمارے نکلیں گے وہ سترہ بچے نکلیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمارے جو چکس ہیں اس میں ڈیڈ انشاءاللہ کا ایشو پرابلم نہ آئے اگر ڈیڈ انشاءاللہ کا پرابلم آتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے چکس کی جو ریشو ہے وہ مزید کم ہو جاتی ہے باقی اچھی پروگریس ہے تین چار انڈے انفرٹائل ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس میں سے بھی کئی انڈے جو ہیں صرف دو یا تین انڈے جو ہیں ہمارے وہ انفرٹائل تھے باقی جتنے بھی انڈے تھے وہ ہمارے ارلی ایمبریو موٹیلٹی کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں تو مرگی کو واپس بھی ڈھا دیتے ہیں تاکہ ڈسرب نہ ہو اور یہی پہ ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں امید کرتا ہوں تمام بھائیوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اور ہمارے چینل زمزم برڈز کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اسلام علیکم